کرونا وائرس اس وقت دنیا کے ڈیڑھ سو سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے اٹلی اور ایران میں اس کی تباہی سب سے زیادہ ہے امریکہ جیسا ملک کرونا کے سامنے بے بس ہو چکا ہے جبکہ تدبیر کے ذریعے چین اس مرض پر قابو پا چکا ہے اللہ کے فضل سے ایک مسلمان کسی بھی طرح کے حالات سے گھورایا نہیں کرتا وہ اللہ کی دین کی رہنمائی اور اللہ کی عطا کردہ عقل کے ذریعے سے مشکل سے مشکل حالات سے نکلنے کا ذریعہ تلاش کر لیتا ہے اللہ پر توقل ایک مومن کا سب سے بڑا اساسہ ہے مگر یاد رہے توقل اور دعا کے ساتھ ساتھ مادی اسباب اختیار کرنا توقل کے منافی نہیں بلکہ یہ بھی دین ہی کی تعلیمات ہیں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح ارشاد مبارک ہے کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر توقل کرو یعنی اسباب اختیار کر کے توقل کرو وبائی امراض کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کچھ یوں ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو دو تین ایک کے مطابق سقیف کے وفد کے ساتھ ایک کور کا مریض بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی ہے لہٰذا تم واپس لوٹ جاؤ چنانچہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس مریض کا سامنا کیا اور نہ مسافہ اور نہ معنکہ ہی کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ احتیاط کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اسی طرح صحیح بخاری میں جس حدیث میں یہ ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکدس یہ بھی ہے کہ کوڑی سے اس طرح دور بھاگو جس طرح تم شیر سے دور بھاگتے ہو یعنی اگرچہ بیماری اللہ کے حکم کے بغیر متعدی نہیں ہوتی مگر تمہارے لیے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے واضح رہے کوڑی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کی جو روایت بیان کی جاتی ہے محققین کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے وبائی امراض سے احتیاط کے زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک یہ بھی ہے کہ بیماروں کو صحت مندوں کے پاس نہ لیا جائے صحی بخاری 5771 احتیاط کے زمن میں صحی مسلم کی حدیث نمبر 1282 میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ رات کے وقت برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا جائے کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں آسمان سے وبا نازل ہوتی ہے کیونکہ یہ رات متعین نہیں اس لیے سارا سال ہی برتن ڈھانپ کے رکھنے چاہیے تاکہ وبا سے بچا جا سکے جب معلوم ہو گیا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا دین کا حصہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہر مسلمان کو دین اور حکومت کی طرف سے بتائی گئی ہدایات پر ضرور عمل کرنا چاہیے کرونا کے حوالے سے سب سے بڑی احتیاط گھروں میں ٹھہرے رہنا ہے فتنوں کی نشاندہ ہی کرنے والی صحیح بخاری کی ایک حدیث سات سفر آٹھ دو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یوں ہے ایسے فتنے بھی آئیں گے کہ اس فتنے میں بیٹھ رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا یقیناً کرونا وائرس کا دعا اور اللہ پر توقل کے بعد یہی علاج ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلا جائے یا شدید ضرورت کے وقت نکلا جائے اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلا جائے صبح و شام کے عذکار پڑے جائیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کیا جائے بے غام ٹی وی